جناب چائے ٹائم، صاحب اور سب سے میرے رائیٹ ہے میں جو کچھ کہوں گا اور سچ کہوں گا اور کچھ نہیں کہوں گا تم بہت بولتے ہو چپو جاؤ لیویز جبن، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت مہمان ہے چائے پہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ مجسمہ ساز ہیں ویسے تو ہمارے ہاں جو لوگ مجسمہ سازی کرتے ہیں ان کا ایک اور نام ہوتا ہے لیکن اب کون جائے اس دیفینیشن میں آج جو ہمارے ساتھ شخصیت مہمان ہے مجھ سے انہوں نے کہا کہ وہ چھ سات سال کے تھے تب سے مجسمہ سازی کرتے ہیں اس کے بعد انسیے چلے گئے وہاں پڑھا پھر وہیں لاہور میں پڑھانے لگے انسیے میں نہیں لیکن لاہور میں پڑھانے لگے وہاں سے ان کا سفر شروع ہوا یہاں آگئے یہاں پر انڈس ویلی میں اسی شعبے میں یعنی مجسمہ سازی میں تدریس کے فرائز انجام دے رہے ہیں بہت ساری ایگزیبیشنز ان کے کریڈٹ پر ہیں ہی اس دیفنیٹلی فنومنل اسلام علیکم شکر 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 اب مجھے یہ بتاؤ یہ گل کا قصہ کیا ہے میں تمہیں عبدالجبار کے نام سے جانتا ہوں یہ گل کہاں سے آیا ہے یا آئی ہے سب سے پہلے تو میں تمہارا میں بھی آپ کو تم کہہ سکتا ہوں تھوڑی دیر بعد تو سے بات دی منظور ہے تو انڈس ویجن کا اور آپ کا بہت شکریہ بہت مشکور ہیلو بھائی جان یہ انڈس پلس ہے انڈس ویجن بھی ہماری اپنی فیملی ہے انڈس ویجن زندہ بات بٹ آئی پلس ہے یہ انڈس پلس کا میں بہت مشکور ہوں اور آپ کا بھی کہ آپ نے مجھے انوایٹ کیا اور مجھے اپنی باتیں آپ سے شیئر کرنے کا موقع مل رہا ہے تو گل کی جیسے میں بتا رہا تھا بہت انٹرسنگ سٹوری ہے گل کا نہ میری فیملی سے نہ میرے پیرنٹ سے نہ کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ رحم کرے گل گل میں بتا رہا ہوں گل ایکچولی میرے پہلے اسٹار تھے جیسے میں نے کہا کہ بہت ارلی سٹیٹ سے میں چھ سات سال کی عمر سے کچھ اس فیلڈ میں ڈرائنگ پینٹنگ کی طرف انٹرسن تھا تو وہاں پہ میر پرخاز سے جہاں سے میرا تعلق ہے میر پرخاز سندھ سمہاو میں نے وہاں پہ ہی جب چیزیں اپنے کریڈٹ پر لینا شروع کی تو وہ میں نے نام کے ساتھ جبار گل ایڈ کر لیا کہ لوگ وہاں مجھے پہچان لے کہ میں کس کا شاگر ارے واہ امیزنگ تو آل ٹوگیدھر وہ جبار گل پھر جبار گل ہوتے ہوتے عبدالجبار گل پورا نام وہ اب تک میری زندگی کے ساتھ ہے اور از ایسکرپٹر یا از این آرٹس جہاں کہیں بھی میری ریکنیشن ہے وہ عبدالجبار گل کے نام تم نے وہ فلم دیکھی تھی نصیب کون سی پاکستانی یا انڈین انڈین نصیب کی بات کر رہا ہوں دیکھی تھی شاید نام امیت آپ رہی تھی اس میں کہتا ہے نا ایک آدمی کے تین نام کیسے تو جب تمہیں تمہیں دوبارہ نام آتا ہے نا عبدالجبار گل ویر تین لوگ ہیں کھٹے ایک آدمی میں نہیں اس میں بڑی کچھ لوگ ہیں جو جو کبھی باہر جانے کا موقع ملتا ہے جو فورینر دوستیں وہ عبدال کہتے ہیں پاکستان میں نورمل لوگ جب بار سے اور کچھ گل بھی جو لکھتے وغیرہ ہیں اچھا گل کون لوگ کہتے ہیں گل لکھنے والے گل کون لوگ کہتے ہیں مطلب کوئی خاص آدمی ہے نہیں نہیں کوئی اس طرح کا نہیں مطلب جو میرے کام سے شرمیلی سے مسکرات کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا نورملی کچھ فرس نیم سے لوگ آپ کو بلاتے ہیں کوئی لاس ہے کوئی میڈل نیم سے تو اس طرح کا کوئی چکر نہیں کوئی بات نہیں کہہ دو نہیں نہیں اس طرح کا کوئی نہیں بلکل بھی نہیں پکی بات ہے میں بھی جب آپ مجھ سے بات کریں گا جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں شادی شدہ ہوں اور میلے تین بچے ہیں ماشاءاللہ تو آپ حیران ہوں گے ضرور حیران ہوں واقعی جی you are married and you have three kids yes I am married and I have got three kids ماشاءاللہ 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 کتنے بڑے بڑے ہیں بڑا بیٹا میرا نو سال کا ہو گیا ہے very good اور دوسرا اس سے چھوٹا جو ہے تینوں بیٹے ہیں ماشاءاللہ دوسرا جو ہے وہ سات سال کا ہے اس سے چھوٹا ساڑے چار سال ہو گیا اچھے شادی انہی سے کی جن کے لئے ڈروائنگز بنائیں نہیں شادی اس سے پہلے تو میں نے اپنی ہونے والی کو دیکھا بھی نہیں تھا اچھا تو it was an arranged marriage اور اور فیمبلی میں جس طرح سے ہوتا ہے میرا خیال میں بیس سال کے عمر میں میری انگیجمنٹ ہو گئی تھی پھر اپاوٹ ٹونٹی فارٹ ٹونٹی فائف کی ایج میں میری شادی ہو گئی ماشاءاللہ اچھا تمہاری میں نے there was a reason جب میں نے یہ کہا کہ ایک آدمی کے تین نمکے سے جب میں تمہاری پینٹنگز کو دیکھتا ہوں جب میں تمہارے you're an sculptor جب میں تمہارے اس فن کو دیکھتا ہوں تو اس میں مجھے مختلف دور ملتے ایک دور وہ ہے جب میں تمہیں دیکھ رہا تھا تمہاری student life کا دور جہاں ہر چیز بہت detailed ہے بہت real ہے i mean it's happening right there وہ اندر کا جو rebel ہے نا وہ پورے طور پر باغی باہر آیا ہوا ہے اس نے ایک 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 پنچ سے بتایا ہوا ہے کہ کیا چیز کہاں کیسے کس طرح سے ہوئی ہے بالکہ پھر اس کے بعد تمہارا ایک moderate دور آیا ہے جس میں تم نے یہ بتایا ہے wood پہ تم نے بہت زیادہ کام کیا اس دور کے اندر اور تم نے یہ بتایا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اب زندگی کے اندر سمجھوتے کی گنجائش سمجھوتا نہیں ہے سمجھوتے کی گنجائش پیدا ہوتی جارہی ہے پھر تمہارا تیسرا دور تم metal کے اندر داخل ہو گئے اس میں تم نے کام کیا اور پھر تم commercial کام کرنے لگے پھر وہ دور آیا ہے جہاں تم نے یہ کہا کہ زندگی میں میں سمجھوتا یہاں تو کرلوں گا لیکن اب میں ذہین ہو چکا ہوں اب جو اپنی بھلاس نکالنی ہے وہ میں اس project پہ نکالوں گا جو دنیا کے سامنے نہیں آئے تو اس مختلف ان ادوار سے جب تم گزرے ہو تو از ان آرٹسٹ اب کس مقام پہ ہو تم کیا سوچتے کیا ہو یار ہوتا ایسا ہے اور اگر آپ پرانے سینئر ہمارے جو آرٹس ہیں یا ایمین اول ماسٹرز کو دیکھیں تو ڈیفرنٹ فیزز ہوتے ہیں ایک فیز وہ ہوتا ہے کہ جب آپ بہت اس طرح سے چیزوں کو بہت اکیڈمیکلی چیزوں کو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہو اور آپ کا زیادہ سٹریس جو ہوتا ہے وہ اوبجیکٹیو ہوتا ہے سرفیس پر جو چیزیں ہوتی ہیں ان پر ہوتا ہے جیسے اگر میں اسکالٹر کرتا ہوں اور اگر میرا انٹرسٹ فگر میں ہے تو میرا جو سٹوڈنٹ لائف پر کام ہے یا اس کے بعد کا بھی وہ بہت ریالیسٹک ہے جت میں چیزوں کی اناٹمی کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش ہے لیکن جب آپ کی ایک کائنڈ آف پرفیکشن جب اس میں آ جاتی ہے پرفیکشن تو کبھی نہیں آتی لیکن جب آپ کو یہ سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ کتک کتک اللہ میں باتی ہے یہاں پر میں ایک بار تم سے پوچھنا جاتا ہوں لیکن پرفیکشن کی تلاش تو ہوتی ہے پرفیکشنس تو آپ ہیں آپ کے کام میں نظر آتا ہے لیکن ایک مجھے بات بتاؤ وہ جو ایک اندر کی انسٹنکٹ ہوتی ہے وہ جو یہ کہتی ہے پکار پکار کے کہ میں نوویس ہوں لیکن میں دنیا بدلنا چاہتا ہوں وہ الیمنٹ جو ہے وہ کہیں کھو جاتا ہے نہیں میں اس سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب اس سٹیج پر جب آپ کو ایک ریالیزیشن ہو جاتی ہے کہ ہاں آپ چیزیں کافی جو اکیڈمیکلی ہیں وہ سمجھ میں آگئی ہیں تو پھر وہ آپ کے اندر ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا یا اب اس کے بعد کیا جو آپ کام کر رہے ہیں اس کا پرپس کیا ہے اس میں کوئی کوئی ایکسپریشن ہے یا جس فور دی سیک اوف شوئنگ یور اسکلز کہ آپ اپنی مہارت یا آپ جی ہاں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس کی آپ نے پورٹریٹ بنا دی یا اس کا آپ نے اسکلٹر بنا دیا تو یہ یہیں تک ہے یا اس کی کوئی اور بھی میننگ ہے تو جب وہ کوئی اور نئی میننگ کی شروعات ہوتی ہے تو پھر وہ جو سیکنڈ فیز جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ شروع ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کے آپ کے آرٹسٹ ہوتا کہ ہے آرٹسٹ میرے خیال میں ایک میرر کی طرح سے ہے جو کچھ وہ ایکسپیئنس کرتا ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے تو جب آپ کمپیٹیوی مچور ہوتے ہیں چیزیں آپ کی مچور ہوتی ہیں تو پھر آپ ان چیزوں پہ کومنٹ یا ری ایکٹ کرتے ہیں جو آپ کے ایلگر ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ پھر کام میں ایوالو ہونا شروع ہو جاتی ہے سمٹائنس وہ بہت اس آوٹر ورلڈ سے آپ کی جو انسپریشن یا ایمپریشنز آپ لے رہے ہوتے ہیں اس پر چیزیں ہوتی ہیں سمٹائنس وہ آپ کے بہت پرسنل آپ کے جو چیزیں ہوتی ہیں جو انر ورلڈ ہے اگر آپ کا انفرس ہے اس طرف تو ان کو آپ قویشن کرتے ہیں وہ چیزیں آپ کے کام میں نظر آتی ہیں تو اس طرح کی یہ ڈیفرنٹ فیزز ہوتے ہیں اس کے بعد اب آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ ایونچلی آپ نے کہاں جا کے اینڈ اپ آپ کا ہونا ہے جب تم شروع کرتے ہو کوئی سکرپٹر کوئی بھی جو بھی چیز تم شروع کرتے ہیں دیو آلویز نو کہ تم یہ بنا لوگے کیونکہ شروع تم نے کچھ کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ختم وہ کسی چیز پہ ہوتا ہے ڈاز ایپسلیوٹلی یہ تو بہت دفع ہوتا ہے کہ آپ پلان کچھ اور چیزیں کر کے کرتے ہیں اور ایونچلی سمٹائم میڈیم جس میڈیم میں آپ کام کریں سمٹائم آپ کا آئیڈیا وہ کسی اور طرف آپ کو لیڈ کر دیتا ہے اور وہ بھی اگر آپ فلیکسبل ہیں اور آپ اپن ہیں اپنی چیزوں کو خود کوئیسٹن کر سکتے ہیں اور اپنی چیزوں سے ڈسنس ہو کے خود اس کو دیکھ سکتے ہیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی چیز کو ٹرانسفارم ہونے دیں جس شکل میں وہ ہو رہی ہے مطلب بہت انفرسٹنگ یہ چیز ہے کہ اس کا جانب میں اگر میں کوئی کوئی نیچرل فرنگ فریقہ لیتا ہوں تو جو اس کا ٹویسٹ ہے جو اس کا ٹرن ہے وہ مجھے مجھے ریفرنس دیتا ہے کہ مجھ میں یہ ہے مجھ میں یہ بن سکتا ہے یہ پوسیبیلٹی ہے تو میں اس پوسیبیلٹی کو ایکسپلور کرتا ہوں اور اس میں سے اسی طرح کی کوئی فارم بنا دیتا ہوں تو وہ ایک بہت میوچل سا ایک ڈائلوگ ہوتا ہے between me and my medium کہ وہ مجھے کچھ کہہ رہا ہے اور کچھ میں جو میری پریویس ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے میری اسکل ہے یا جو میرا تنکنگ پروسس ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اسی لکڑی کے ٹکڑے میں کوئی بلکل مختلف چیز دیکھیں اچھ ایک بات ہوتا تم نے جس فیلڈ کا انتخاب کیا وہ بہت خاموش فیلڈ ہے تم مجسمے بناتے ہو جو خاموش ہوتے لیکن وہ بولتے ہیں اور ان کی ایک ایسی زبان ہوتی ہے جو بساقات صرف تم سمجھ پاتے ہو بہت سارے لوگ ان کی میننگز تو تھوڑے تھوڑے سے جان سکتے ہیں اس کو ٹچ تو کر سکتے ہیں سرپس پہ لیکن اس کی ڈپتھ میں نہیں جان سکتے کبھی ابھی تم نے ایک بات کہی تو اس میں مجھے دھیان آیا کبھی تم نے اپنے مجسموں سے خود بات کی کھڑے ہو کے سوال کیا ہے یہ تو ایک کونٹینیس پروسسس ہے اس کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا مطلب وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا کام پروڈیوس کر کے اور ایک ڈسٹنس پر جا کے اس سے ڈائلوگ نہیں کرتے اس سے بات نہیں ہوتی اس سے کمیونکیشن نہیں ہوتی تو کچھ نہیں ہو سکتا مطلب آپ نے ایک ڈیڈ چیز پیدا کی ہے اور یہ بات کسی حد تک سہی ہے کہ کوئی اور اس اس طرح سے اس سے انٹریکٹ نہیں کر سکتا لیکن جو لوگ اس کی لینگویج کو سمجھتے ہیں یا جو لوگ اس پروسس سے یا اس کی فیل سے آویر ہیں وہ ڈیفنیٹلی اس کو ایڈمائر کرتے ہیں اس کو انٹرسٹینڈ کرتے ہیں اس میں میں نے جو لازت 2004 کا ایگزیشن تھا اور اس کا اورنری سول کے نام سے ٹائٹل ہے اس میں میں نے یہی قویسٹن اپنے آپ سے کیا کہ کہ why do I work? Do I work for praise, do I work for admiration, for showing my talent or for showing something else? And I think کہ میرا کام یا اس وقت جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں وہ کچھ اور کرنے کے لیے یعنی وہ اب اس پاس سے میرا خیال میں وہ نکل گیا ہے کہ مجھے کسی کی تاریخ سے کوئی فرق پڑے گا یا کسی کی تنکیز سے کوئی فرق پڑے گا اور اگر تعمیری تنکیز ہے تو شاید میں اس پر زیادہ خوش ہوں کا رہا دن کے کوئی آئے اور بے جاسی تاریخ بے جاسی تاریخ چلی thank you so much let's take a break what a name ordinary souls ہمارا ساتھ میمان ہے Abdul Jabbar Kul صاحب of course let's take a break